السلام علیکم جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں گولا کباب ریسپی کی ریسپی کی جو کہ ہے بیف گولا کباب کی میں نے یہاں تقریباً آدھا کلو بیف بیف کا کیمہ لیا ہے اور کچھ انگریڈینٹس لال مرچ پاورڈر چلی فلیکس گرم مسالہ سابت دھنیا کرش کیا ہوا ساتھ میں تکہ مسالہ اور کوکونٹ پاورڈر جائے گا بھونے ہوئے چنے جائیں گے کچھٹی پاورڈر نمک جائے گا اور میٹھا سوڈا ساتھ میں میں نے یہاں یوز کیا ہے اور ساتھ میں جی ایک لیمن جوس بڑے سائز کا اگر بڑے سائز کا نہیں ہے تو دو لیمن چھوٹے سائز کے ساتھ میں جی یہاں میں نے گرین چلیز اور سبز دھنیا اس کو کر لیا تھا میں نے چاپ ساتھ میں براؤن پیاس جائے گا ایک درمیانے سائز کا میں نے لیا تھا اور لسندر کا پیسٹ ون ون ٹیبل سپون جائے گا اس میں چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ میں جتنے بھی تمام انگریڈنٹس ہیں اس کو میں بیف کا جو کیمہ کیا تھا اس میں مکس کروں گی میٹھا سوڈا یا یوز کرنے کی وجہ یہ ہے اور کچھٹی پاورڈر یہ کہ اس سے بہت ٹینڈر سوفٹ اور پھولے پھولے بنیں گے تو یہاں پہ تقریباً میں نے آدھا کلو کے کلو آدھا کلو کے قریب کیمہ لیا اندازاً مجھے انداز آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنا تھا بٹ کلو آدھا کلو کے قریب کیمہ تھا تو اس میں جائیں گے اس حساب سے یہ سارے انگریڈینٹس اگر آپ تیز مثالیں تیز سپائسز کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں تو چلیں جی آج کی ریسپی جو ہے سٹارٹ کریں گے میں باری باری سارے انگریڈینٹس ڈالوں گی اس میں اور اچھے سے کروں گی مکس یہاں پہ آپ اچھے سے تمام جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیجئے اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اس میں کیا کیا جائیں گے اور کس کونٹیٹی سے کس حساب سے جائیں گے مثالیں جتنے اچھے جتنے پرفیکٹ ہوں گے اتنا ہی آپ کے جو گولہ کباب ہے وہ بہت ہی مزے کے بہت ہی سوفٹ بہت ہی ٹنڈر بنیں گے کچھری پاڈر اور میٹھا میٹھا سوڈا ڈالنے کی ریزن ہی ہے کہ اسے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی لذیر اور بہت ہی ٹنڈر بنیں گے یہاں پہ ہے جی تقریباً کلو آدھا کلو ایک کلو کے کلو کے قریب کیمہ جس کو چاپر میں میں نے چاپ کر لیا تھا چلیں جی یہاں سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی براؤن کی آوہ پیاز جو میں نے رکھا ہوا تھا ساتھ میں ون ٹیبل سپون لسن ادر کا پیسٹ شامل کریں گے اس میں اس کے ساتھ ہی جی اس میں شامل کریں گے ہری میرچیں اور دھنیا جو کہ میں نے چاپ کر لیا تھا چاپ پر میں تین عدد میرچیں لی تھی تیز والی اور یہ جی درائے مثالیں سارے جو اس میں میں نے شامل کر دی ہیں یہ جائیں گے اور اچھے سے ہم اس کو کریں گے ہاتھوں کے ساتھ ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مکس اور یہ جی لیمن جوز جو کہ میں نے ایک بڑے سائز کا لیا تھا اگر بڑے سائز کا نہیں ہے تو دو چھوٹے سائز کے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ جتنے بھی تمام درائے انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور جو ہمارا جو بیٹر ایپ بیف کیمے کا وہ اچھے سے تمام مثالوں کے ساتھ یک جان ہو جائے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے ساتھ ہی اس میں میں یہاں پہ ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے کیونکہ میرے پاس بناس پتی گھی نہیں تھا آپ کے پاس بناس پتی گھی ہو تو آپ بناس پتی گھی ڈالیں میرے پاس نہیں تھا تو میں نے یہاں پہ آئل ایڈ کیا تھا اور ساتھ میں ایڈ کیا تھا ایک قدد انڈے سے بائنڈنگ بہت اچھی ہوگی جڑیں گے اچھے طریقے سے اچھے سے جڑ جائیں گے اور اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے جب یہ تمام مثالیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو اس کو تقریباً ہم کور کر کے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کو میں نے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑا نہیں تھا تو یہاں میں سٹرال لیا ہے میں نے ایک بڑے والا اس کی ہیلپ سے جو ہے میں اس کے اندر ہول کروں گے اور سب سے پہلے ہم بال کی شیپ دیں گے اپنے ہتھیلی کی ہیلپ کے ساتھ اور ساتھ میں ہم نے جتنا بڑا چھوٹا سائز کرنا ہے اس حساب سے ہم سٹرال کے اندر ڈال کر اس کو اچھے سے اس کی شیپ دے دیں گے اس کو یہاں پہ میں نے یہ سٹرال لیا ہے پہلے ہم اس کا بال بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہول کرنے کے لئے ہم اس میں سٹرال کا یوز کریں گے تو میں نے اس کو نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا درمیانے سائز کا یہاں پہ بال بنائیا ہے آول شیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم نے جو باقی کا تمام بیٹر ہے اس کے بھی اسی طرح سے ہم نے گولا کباب بنا لینے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ اس طرح سے تمام جتنے بھی ہیں آپ اس طرح سے بنا لیں گے ایک دفعہ اور میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گی اس کے بعد باقی میں کچھ بعد میں بناؤں گی تو یہاں پہ یہ ایک اور درمیانے سائز کا بہت چھوٹا بہت بڑا درمیانے سائز کا بال میں نے بنایا اور اس کو سٹرا کے اندر سے گزارا کھول کرنے کے لئے اور اس کو گولا کباب کی شیپ شیپ دے دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے سب کے سب گولا کباب جو ہے اس شیپ میں ہم نے بنا لینے ہیں چلیں جی میں باقی کے بنا کر آپ سے پھر جائے ملتی ہوں بنا لیتے ہیں باقی کے گولا کباب یہاں پہ جی میں نے باقی کے بنا لیے تھے جو میں آپ کے سامنے آپ ان کو کروں گی فرائے اور باقی کا جو بیٹر ہے اس کو میں بعد میں تمام بنا کے اس کو میں فریز کر دوں گی یہاں جی پین میں میں نے تھوڑا سا گولا کباب کریں گے پانچ منٹ ایک سائٹ اور پانچ منٹ دوسری سائٹ چلیں جی یہاں پانچ منٹ ایک سائٹ کو پورے ہو چکے تھے اور میں نے سائٹ جو ہے ٹرن کر دی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا گولڈن کلر آیا ہے اور دیکھنے میں جتنے مزے کے لگ رہے ہیں کھانے میں بھی اتنے ہی مزے کے سوفٹ اور سوفٹ اور ٹینڈر ٹینڈر بنیں گے چلیں جی اب ان کو ہم پلیٹر میں سرف کرتے ہیں یہاں جی میں نے نکال لیا ان کو پلیٹر میں اور دیکھیں کتنے مزے کے کتنے پیارے ہیں اور بہت ہی جڑ بڑ بننے والے اس کو آپ گرین چٹنی کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو آج اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور ٹرائے ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی بہت پسند آئے گی تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ساتھ میری میرے چینل کو دیکھتے رہی اچھے چھی ریسپیز دیکھنے کے لیے اور مزے مزے کے کھانے دیکھنے کے لیے اور اچھے چھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میں چینل کے ساتھ جھوڑے رہی ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا لائک کرنا نہ بھولے گا اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اس کے ساتھ ہی میں مزید آپ کے ساتھ نئی نئی ریسپیز اچھی اچھی ریسپیز مزے مزے کی ریسپیز ٹیسٹی ٹیسٹی ریسپیز آپ کے ساتھ لے کر آتی رہوں گی تو لہٰذا آپ میرا چینل دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جو ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگے اس پر کومنٹ بھی کیجئے اور اس کو ٹرائی ضرور کیجئے اللہ حافظ